السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق للدکتور عاید القرن الرزق اللہ کا الرزق لا يأخذ احد من رزقك ابدا کوئی شخص تمہارا الرزق نہیں لے سکتا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور رزق کو آپ عام معنی میں لیجئے اللہ نے جو بھی دیا ہے مال دولت عزت شہرت اولاد مکان گاڑی یہ سب اللہ کا رزق رزاق اللہ ہے اس نے اپنے بندوں پر رزق تقسیم کیا ہے کوئی کسی کا رزق نہیں لے سکتا وَلَا مِن مَوْحَبَتِهِنَا اس کی صلاحیت کو کم کر سکتا ہے تو کسی پر حسد نہ کرو جو اللہ نے اس کو دیا ہے تم دینے والے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہے دینے والا مثال سمجھتا ہے اس کو کیوں مل گیا نہیں ملنا چاہیے تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والے اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے وَلَا تَخَفْ عَلَى مَوْحَبَتِكَا نہ اپنی صلاحیت پر خوف کرو کہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں گے میری صلاحیت کی قدر نہیں ہوگی ضائع ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا خزان اللہ کے پاس ہے نہ کسی کے اوپر جلو نہ اپنے بارے میں ڈرو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو اترک الانانیتا اترک الانانیتا صرف اپنا سوچنا اور اپنے آپ میں گردش کرنا اپنی ذات کے چاروں طرف گردش کرنا چھوڑ دو سینے کی تنگی چھوڑ دو بخل اور حرس و حوص چھوڑ دو خیر بھوت ہے کوئی خیر کسی سے نہیں روک سکتا جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے ادوار الاخرین دوسروں کے موقع اور دوسروں کا حصہ الحیات و شراکتون زندگی مشترک ہے اس لیے دوسروں کے حصے تو کل آدم نہ کرو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ان الحیات تتوقف علیہم کہ زندگی انہی پر موقع ہے لِتَزَخْخُمِ مَوَاحِبِهِمْ ان کی صلاحیتیں اتنی اعلی اور فائق ہیں ذہنی اور علمی کہ وہ نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی کوئی سمجھتا ہے میں نہیں رہوں گا تو یہ مدرسہ نہیں چلے گا کوئی سمجھتا ہے میں نہیں رہوں گا تو دعوت کا کام نہیں ہوگا اس گاؤں میں ایسا نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ زندگی ان کے بغیر بھی چلتی رہے گی زندگی کیا آپ کا گھر بھی چلے گا آپ کا مدرسہ بھی چلے گا آپ نکل جائیں گے تب بھی ایسا ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے پہلے بھی وہ چیز تھی اور آپ کے بعد بھی رہے گی نہ کسی انسان پر موقوف زندگی نہ کسی ایک سنف پر علماء حکام تجار اطباء ادباء سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں ساری صلاحیتوں پر قائم ہے زندگی من کل جنس ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے اللہ اگر کسی کو صلاحیت دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں ملی ہے اور بس میں ہی اس دنیا کا سب سے بڑا اینسان ہوں ایک ذرہ ہو تم کیا ہو اس بحر بکرہ میں ایک نقطے کی حیثیت ہے تمہاری اس لئے اپنی حیثیت پہچانو فعری قدرہ کا اور دوسرے کی حیثیت کو کم نہ کرو وَلَا تُحَوِّن مِن شَأْنِ غَيْرِكَ لِتَعِيشَا تم آگے بڑھنے کے لئے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ